لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زندوں کی عامال کا مردوں کو پیش کیا جانا احمد اور حکیم نے نوادر الاصول میں اور ابن مندہ نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں ورنہ وہ دعا کرتے ہیں کہ الہی تو انہیں موت نہ دینا یہاں تک کہ ان کو ہماری طرح ہدایت نہ دے اب اس حدیث سے یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ وہ رشتہ دار جو ہدایت پر آ کر اس دنیا سے گئے انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ان رشتہ داروں کے حال سے آگاہ کرتے ہیں جو دنیا میں ابھی زندہ ہیں تاکہ وہ ان کے لئے دعا کر سکیں کیونکہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ الہی تو انہیں موت نہ دینا یہاں تک کہ ان کو ہماری طرح ہدایت نہ دے تو یعنی کہ یہ ہدایت یافتہ رشتہ دار ہے اچھا علاوہ عزی آپ کے سامنے ایک اور دو تین اور روایتیں پیش کروں گا اس زمن میں کیونکہ والدین کے سامنے بھی اولاد کے عامال پیش ہوتے ہیں وہ روایت بھی سامنے پیش کروں گا بہرحال پہلے مصنف ابن ابی شہبہ میں ابن ابی شہبہ نے اور حکیم ترمزی حکیم ترمزی اور امام ترمزی یہ دو الگ الگ لوگ ہیں زمانہ بہت قریب ہے دونوں کا لیکن یہ الگ الگ لوگ ہیں تو ابن ابی شہبہ نے مصنف ابن ابی شہبہ میں پھر حضرت حکیم ترمزی نے اور پھر ابن ابی دنیا نے انہوں نے ان تینوں نے ابراہیم بن میسرہ کی روایت اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ جب حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قسطنطنیہ میں جنگ کی تو ایک شخص جو ہے ان کے پاس سے گزرا تو اس کے پاس قاس بھی تھی تو جب کوئی شخص سبح کو عمل کرتا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی شخص سبح کو عمل کرتا تو اس کی معرفت رکھنے والے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ مردے جو اس دنیا سے چلے گئے جو لوگ اور جو اس کو جانتے تھے اس پر انہ عمال کو پیش کیا جاتا ہے اسی طرح شام کو عمل پیش کیا جاتا ہے تو حضرت ابو عیوب انساری نے کہا کہ غور کرو کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے دست دعا بلند کیے اور کہا کہ باری تعالی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تُو مجھے عبادہ ابن سامت اور سعد بن عبادہ کے سامنے زلیل نہ کرنا اچھا اب یہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ عبادہ بن سامت اور سعد بن عبادہ یہ صحابی رسول ہیں یہ انسار میں سے ہیں اور خضرج میں سے ہیں حضرت عبادہ ابن سامت یہ ان کے بہت بڑے زی شعور باشعور آدمیوں میں سے ہیں جنہیں وفتوں میں بھیجا جاتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں اور مقاقص کے دربار میں بحیثیت ریپریزنٹیٹر بھی جائے ہیں اور یہ ان کا رنگ کم تھا سکن کلر جو ہے نا وہ بلیکش تھا تو ذرا کالے معلوم ہوتے تھے تو جب مقاقص نے دیکھا نا ان کو تو فوراں کہا کہ یہ کالا آدمی اب میرے دربار میں آ کر مجھ سے خطاب کرے گا تو انسار نے کہا ہم میں سب سے بہترین آدمی یہی ہیں سب سے اقل مند بھی اور باشعور بھی اور علم بالے بھی تو اللہ تعالی نے ان عزت دی تھی اور یہ خضرج سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ یہ بھی خضرج سے تعلق رکھتے تھے اچھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو خضرج کا جو سردار تھا وہ وہ تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی بن سلول لیکن جب اس کا نفاق سب کے سامنے سامنے آ گیا تو لوگوں نے عبداللہ ابن عبی بن سلول کے بجائے حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا بڑا بنایا تو خضرج کی یہ بڑے تھے اور خضرج عوث کے مقابلے میں زیادہ بڑا تھا اچھا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ خندق کے بعد انتقال ہو گیا تو اب انسار چاہے وہ عوث سے ہوں یا خضرج سے they all used to look up to حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے جب سقیفہ بنو سعدہ کا واقعہ ہوا تو حضرت سعد بن عبادہ ہی تھے جن کے گرد انسار موجود تھے تو وہ تمام تفسیرات کے سیرت و نوی میں آ چکے اب کیونکہ یہ دونوں حضرات بھی خضرج سے تھے اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق بھی خضرج سے تھا اور تو بہرحال انہوں نے کہا کہ باری تعالی میرے عامال ایسے رکھنا کہ عبادہ ابن سامد اور سعد بن عبادہ اب یہ دونوں انتقال کر چکے تھے جب یہ واقعہ پیش آئے جب قسطنطنیہ میں جنگ ہوئی تو اس سے بہت سال پہلے حضرت عبادہ ابن سامد اور حضرت عبادہ ابن سامد سے بھی کئی سال پہلے حضرت سعد بن عبادہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے حضرت ابو عیوب انساری لزست دعا بلند کی اور فرمایا کہ باری تعالی جب میرے نام آمال ان لوگوں پر پیش ہوں جو میرے رشتے دار ہیں جو مجھ سے پہلے جا چکے ہیں اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں ان دونوں کا ذکر تو انہوں نے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بڑا شرف عطا فرمایا تھا بڑے اعلیٰ لوگ تھے تو کہا جب ان پر باری تعالی میرے آمال پیش ہوں تو مجھے رسوانہ کرنا میرے برے آمال ان پر پیش نہ ہوں میرے اچھے آمال ان پر پیش ہوں تو ان کے آگے مجھے رسوانہ کرنا تو اسی لیے جو ہے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ باری تعالی میری پردہ پوشی فرمانا تو بہرحال اس زمن میں یہ ایک اور روایت بھی آتی ہے جو انہیں ابھی آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی اسی طرح حکیم ترمیزی نے اپنی کتاب نوادر میں اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمال بارگاہِ الہی میں اور بروز جمعہ آمال والدین پر پیش کیے جاتے ہیں جب مردوں کو اپنے رشتداروں سے کسی نیک عمل کی خبر ملتی ہے تو ان پر کے چہرے جو ہے وہ خوشی سے کھل جاتے ہیں تو اے اللہ کے بندے اپنے عزیز و اقارب کو ایزا نہ دے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسے آمال ان کے پاس نہ بھیج کہ جن عملوں کو سن کر انہیں تکلیف ہو بلکہ ایسے آمال جن کو سن کر انہیں خوشی ہو